پرائیم منسٹر جو کہتے ہیں ایک روٹی ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے چار روٹیاں ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں اور ہمارے سر پہ آپ وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو سب کچھ یہاں سے اٹھا کے گدوں کی طرح اس ملک کو کھا کے باہر لے جاتے ہیں کہاں سے آئے گیارہ بیلین یو ایس ڈالر جو اس وقت یو اے ای میں ہمارے پاکستانیوں کے پاکت ہیں جو پیریس چلے جائیں بھائی کیا ہے کیا ہے ہماری بہت بڑی میراس ہے آپ نے ہماری عوام کا خون کیا ہے ویجن لیس بجٹ ہماری جتنی حکومت ہے وہ گد کی مانند ہو چکی ہے مردہ لاش کو کھانے والی گدیں ہیں ہمارے جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں فارم فورٹی سیون کو فورٹی فائی جو مرضی کر لیں آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پہ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حکومت کے بجٹ دو دار چوبیس کو قومی اسمبلی میں آج ڈاکٹر زرکا سروردی نے نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ کہا کہ مجودہ حکومت نے اس بجٹ میں ٹیکس تو غریب عوام پر لگایا مگر مرات اپنے لوگوں کو دی قومی اسمبلی میں آج ڈاکٹر زرکا سروردی نے حکومت کے دو دار چوبیس کے بجٹ پر ایسا تفسرہ کیا کہ حکومتی بینچوں پر بیٹھے نون لگیوں کی چیخیں نکال دی آئیں پہلے ڈاکٹر زرکا سروردی کی دونہ دار تقریر سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں سیمن صاحب یہ چوتھا بجٹ ہے جو میں جب سے سینیٹر بنی ہوں میں دیکھ رہی ہوں میں ایکانومیس نہیں ہوں لیکن میں کماتی بھی ہوں اور اپنا گھر بھی چلاتی ہوں اور میں نے جو ہمارے پاکستان کا بجٹ ہے اس کی منطق کچھ اور ہی ہے جو میری ناکس سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انکم ہوتی ہے اور آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں اور ہم اپنی ایکسپینسز کو اپنی انکم سے زیادہ نہیں لے کے جاتے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہم بورو کریں اور ہم اپنے فالتو کے خرچوں پہ کوئی کیپٹل ہمارا اس میں سے کوئی فائدہ نہ ہو لیکن میں اپنے کپڑوں پہ سپینٹ کروں میں اپنی گاڑیوں پہ سپینٹ کروں ایسے تو کوئی دنیا کا اقل ماند آدمی نہیں کرتا پاکستان کی حکومت پچیس کروڑ عوام کو جواب دے ہے ہمارے آباؤ اجداد کو جواب دے ہے جو اپنے گھر چھوڑ کے مہاجر ہو کے اس ملک میں آئے پاکستان کی محبت میں کیا ہمارے یہ سارے کیابنٹ میمبرز ابھی سے نہیں پچتر سال سے لے کر ابھی تک یہ جواب دے ہیں جو انہوں نے ہماری عوام کا خون کیا ہے ویجن لیس بجٹ سوچ بچار کے بغیر بجٹ جو صرف الیٹ کے لیے بنایا گیا ہے گریڈ ایک سے سولہ تک کو آپ نے ٹیکس کیا ہے گریڈ ایک سے سولہ اور کہاں ہیں وہ سارے اشرافیہ کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم این ایز کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا سینیٹرز کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم پی ایز کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا کیابنٹ میمبرز کو کہاں آپ نے ان سب شگر ڈیڈیز کو ٹیکس کیا جو شگر مافیا کا حصہ ہیں کہاں آپ نے آئی پی پیز کو ٹیکس کیا جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں اور معذرت کے ساتھ ہماری جتنی حکومت ہے وہ گد کی مانند ہو چکی ہے مردہ لاش کو کھانے والی گدیں ہیں ہمارے معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ میں بڑی آنر کرتی ہوں سب کی لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں بد کر دیجئے یہ ہم نہیں اس کے متحمل ہم نہیں برداشت کریں گے ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان یہ آپ کو راتوں کی نیند نہیں سونے دے گا آپ کا دن کا چین لوٹے گا دیکھیں ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہے ہمارے پاس ہماری موریلٹی ہے ہماری اخلاقیات ہیں آپ جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں فارم فورٹی سیون کو فورٹی فائی جو مرضی کر لیں آپ جس طرح سے کمیٹیز دی گئی ہیں اس ایوان میں ہمارے ساتھ جس قسم کا ریپ ہوا ہے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ جو کمیٹیز اپوزیشن کو ملنی چاہیے تھیں وہ ساری بندر بانٹ کی گئی ہیں حکومت کے اور حکومت کے اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں کس قسم کا ایوان ہے یہ یہاں پر منسٹر آتے نہیں ہیں کوئی جواب دے نہیں ہیں کدھر ہے فائنانس منسٹری کے لوگ آج تو فائنانس منسٹر صاحب آئے ہیں میں آئے والی وان in the house who welcomed him because i was very happy to see him but the point is سر نہیں سر دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم عزت سب کی کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے جی تو سامنے آئے نا پیچھے کیوں چھپتے بیٹھیں آگے آئیں پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب آپ لوگوں کے کامل چاہت سن لیں دیکھیں جی میں بجٹ سے پہلے I went to see کہ پاکستان میں آیا کسی کو اکل بھی ہے میں تو نا سمجھ بے وکوف جو مرضی ہوں میں نے کہا کسی کو اکل بھی ہے کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے ادھر ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ قائدیعظم یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس ہے ایسن اقبال صاحب ارستو پلاننگ کے اور وہ ایک جہاں زیب صاحب جن کو جہیز میں لے کے آئی ویہ نون لیگ یہ کب سے پلاننگ چلا رہے ہیں کیا ان کو سمجھ آتی ہے یہ دیکھیں ایک ایک چیز پندرہ سولہ کتابیں میں ادھر لے کے بھی آئی تھی سب کچھ ظاہر ہے ابھی ہماری آنرابل سادیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا کیا ہم اندھے ہیں کیا ہم پاغل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے اسکیز می دو ورڈ ریپ اس بینے جنرل مہتر اچھا جی اٹھارہ اٹھارہ ہزار بلین کا جو آپ کا بجٹ ہے اس میں سے آدھا تو آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں یہ کس قسم کا بجٹ ہے پچھلا جو آئی ایم ایف کی تیسوی ٹرینڈ آئی تھی اس کا بیالیس فیصد آپ نے ایم اے نے اس کو گرانٹس دیئے تھے کیونکہ آپ نے ان کو برائب کرنا تھا اس کو بھی ایک سپانج کرنے اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو ایک سے سولہ گریڈ تک کے تنخواہدار طبقے کو اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو یہ کہاں کا انصاف ہے اچھا یہ مجھے بتائیے اور پھر آپ جناب اچھا یہ پی ایس ڈی پی کا کیا ڈراما ہے پی ایس ڈی پی آؤٹ موڈڈ آؤٹ آف ایٹ ایس ایوزلس پروگرام گاڑیاں اور گھروں کی مراعات یہ بیوروکریٹس اس میں سے لیتے ہیں بیوروکرسی دس فیصد جو بجٹ ہے ہمارا پاکستان کا وہ کھا جاتی ہے اور بیوروکرسی دیتی کہ آپ کو سوائے ریڈ ٹیپزم کے کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہونی دیتی آپ کی ایسا ای ایسی کیوں ناکام ہے کیوں ناکام ہے اس لیے ناکام ہے کہ آپ کی وان ونڈو آپریشن نہیں ہے کوئی آپ کے ملک میں انویس نہیں کرنا چاہتا آپ جائیں گوڑے گٹے پکڑیں چین کے ساؤدی ارابیا کے امریکہ کے لیکن کیا ملے گا جس انسان میں خود خود اعتمادی اور اپنے پر فخر نہیں ہے اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پر لیں گے آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم کیوں نہیں نیگوشیئیٹ کر سکتے ہمارا کلائیمیٹ چینج میں کوئی لینا دینا نہیں ہے پیرس کلپ آپ کی جتنی بھی موٹس ہوتی ہیں they are supposed to give us money کیوں نہیں مانگتے ان سے کیوں نہیں ان سے نیگوشیئیٹ کرتے from a position of strength نہیں ہے ہمیں اتنا دم because ہم نے جنرلسٹ رکھے ہوئے ہیں نا جی ہم نے جو ہمارے لوگ جو جا کے نیگوشیئیٹ کرنا جن کا کام ہے وہ ہم نے نکمے معذرت کے ساتھ نالائک اگر لائک ہوتے تو آج وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے فائنائنس منسٹر سے ہماری cabinet سے لڑتے کہ کیوں کر رہے ہو یہ ہمارے ساتھ ہمیں پتا ہے اگر آپ کی فائنائنس منسٹری آپ کی پلاننگ منسٹری میں کوئی اپنے دم کا بندہ ہوتا کوئی پروفیشنل ہوتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو جس کا ضمیر جاگتا ہو جس میں اخلاقیات ہو وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے آپ اس وقت سوورینٹ ملک نہیں ہیں آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام غلام در غلام در غلام ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی میں انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہیں اور باقی جو نہیں ہیں ان کی اولاد انہوں نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں اور باہر جا کے لندن میں کیوں الطاف حسین صاحب رہ سکتے ہیں کیوں نواز شریف صاحب رہ سکتے ہیں میں تو دستین نہیں رہ سکتی میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں میری بڑی حق حلال کی کمائی ہے کون رہ سکتا ہے ولایت میں اتنے دن پاؤنڈ جو تین سو سے زیادہ کا ہے کیسے آتے ہیں یہ پیسے منی ٹریل نہیں دے سکتے آپ گیارہ ہزار ڈالر گیارہ بلین ڈالر سنیں دیکھیں جب آپ حکومت پہ ہوتے ہیں تو اپنے میں برداشت پیدا کریں تحمل پیدا کریں سننے کی اپنے میں آپ کو کوئی کام کی بات ہی ہم بتائیں گے اپنے ایکسپینسز کم کریں پہلے گیارہ بلین کی بات سنیں کہاں سے آئے گیارہ بلین یو ایس ڈالر جو اس وقت یو اے ای میں ہمارے پاکستانیوں کے پاکت ہیں جو وہاں پہ جا کے پیسے لیتے ہیں جو جہازوں میں پیسے جاتے ہیں دے نا منی ٹریل کیوں نہیں مانگتی فائنائنس منسٹری 3.8 ملین لوگوں کا ان کے پاس ڈیٹا ہے جو ٹیکس پیر نہیں ہیں جن کی گاڑیاں ہیں جن کے باہر کے ایک ٹرپ ختم نہیں ہوتے انہوں نے ایک ٹرپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ باہر نہیں جا سکے بڑی اچھی بات ہے لیکن کیوں نہیں آپ ان کو ٹیکس کرتے اشرافیا کو ٹیکس کریں اورن زیب صاحب بہت عاری بل ہیں ہمارے لیے لیکن اورن زیب صاحب you will go in history as one of the people I will not take the word name the word because وہ پھر ایکسپانج ہو جائے گا so you have to you have to remember اگر آپ پاکستانی ہیں جو لوگ اگر ہم سب پاکستانی ہیں تو پاکستان کا حق ادا کریں اس ملک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس ملک نے ہمیں کھلایا پلایا ہے کیسے کریں کوئی مشکل نہیں ہے ریفارمز سب سے پہلے تو خرچے کم کریں پرائیم منسٹر جو کہتے ہیں ایک روٹی ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے چار روٹیاں ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں اپنی کوئی منی ٹریل دیا آج تک آپ نے ہدیبیا سے سٹارٹ کر لیں کہیں چلے جائیں آپ وہ کہتے ہیں ہم پہ تو کوئی کیس نہیں اچھا ایک اور بڑا جھوٹ جھوٹ کے تو پلندے ہیں کال میں ٹی وی میں سن رہی تھی پہلا بجٹ دیا ہے جی شہباز شریف صاحب اوہ اککل کے پاگل تو نہیں ہیں دوہزار تیس میں کس نے دیا تھا بجٹ یہ کس کو لوں بنا رہے ہیں پچھلا بجٹ بھی نہیں کا تھا پچھلا بجٹ بھی پی ڈی ایم کا تھا شہباز شریف صاحب تو ملک کو جب آپ کو میں ٹائم دوں گا آپ جو مدیئے مارک ملک کو میرا وقت میں چار منٹ ایکسٹرہ لوں گی جو انہوں نے انٹرپشنز کی ہیں تھانکیو سر اچھا ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کے آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہوار ہیں دیکھئے میں نہیں چھوڑوں گی یہ میں آپ کو پلیج کر رہی ہوں مجھے یہ بتائیے کہ اسحاق دار صاحب بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے ان کے پاس کیا جواز ہے انہوں نے تین اتنے بڑے بڑے اوڈے لیے میں دیپٹی پرائیم منسٹر فارن منسٹر لیڈر آف دہ ہاؤس اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے پریزائیٹنگ آفسر بھی بناو ماشاءاللہ لیڈر آف دہ ہاؤس تو یہاں موجود نہیں ہوتے ہماری کمیٹیوں کا آدھا مسئلہ اس لیے ہے کہ حساق دار صاحب اویلیبل نہیں ہوتے مجھے بتائیں اتنے بڑے بڑے تین اوڈے کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ اس کا بھی حساب دے اس سے پہلے وہ سینیٹر بھی تھے اور کئی سال وہ ایوان میں نہیں آئے مجھے پروف دکھائیں کہ انہوں نے اپنی تنخاہ نہیں لیے ان سالوں کی بلکل لیے ہوگی تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں میں اپنا سب کچھ I used to live in Dubai Middle East میں میں تھی تیرہ سال کے لیے میری اوڈر کی پروپٹی میں بیچ کے آئی بینک اکاؤنٹ بند کر کے آئی چک کر کے سنیں اور ہم یہاں پر سب کچھ اپنے ملک میں واپس لے کے آئے اپنے ملک میں کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے اور ہمارے سر پہ آپ وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو سب کچھ یہاں سے اٹھا کے گدوں کی طرح اس ملک کو کھا کے باہر لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اوپر سے کہتے ہیں نیب پچاس کروڑ کی کرپسے تو کرپشن ہی نہیں ہوتی یاللہ ہم نے تو آج تک دس کروڑ نہیں دیکھے ان کے لیے پچاس کروڑ پاؤں کی نوک پہ ہے یہ کیا مزاک ہے اپنے ایکس پینسلز کو کم کیجئے we want to see کہتے ہیں ہم تنہا نہیں لیتے ان کا ایک باہر کا ٹرپ دو سال کی تنہاؤں کے برابر ہوتا ہے اور ایک ایک مہینے میں تین تین ٹرپ لگاتے ہیں لندن تو انہوں نے یادرہ کرنے ہی جانا ہوتا ہے جیسے تواف ہوتا ہے نا ہمارا اس طرح کا تواف ہے ان کا لندن کا پھر جا کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں پیریس چلے جائیں بھائی کیا ہے کیا ہے ہماری بہت بڑی میراس ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں آپ کہتے ہیں آپ کا چھے ٹریلین کے ایسیٹس ہیں آپ کا ریکو دیکھ آپ کا سینڈ باقی جو آپ کے لیتھیم اور کیا کچھ آپ کے پاس ہے ساؤت وزیرستان مجھے بتائیے اور آپ وہ سارے آنے پونے داموں بیج رہے ہیں کس حساب سے کون ذمہوار ہے چپ کریں سنیں سنیں اس طرح نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا اگر آپ کا سچ نکل رہا ہے تو تکلیف چپ کر کے سن لیں ہم بھی آپ کی بڑی باتیں سنتے ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ابھی میں نے کیا کہا ہے پہلے دوسری بات نئی سر نئی سر سنیں دیکھیں بات سنیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اتنی ادم برداشت یہ بات نہیں سن سکتے اور انزیب صاحب کے لیے میرے دو اور سوال ہیں ہماری وائٹ اکانومی ساڑھے تین سو بلین یو ایس ڈالر کی ہے اور ہماری بلیک اکانومی جو ڈیکلیرڈ ہے وہ چار سو ساٹھ بلین یو ایس ڈالر کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے آپ کیوں نہیں اس کو ٹیکس ٹیک پہ لے کے آتے کیوں نہیں آپ سمگلنگ بند کرتے کیونکہ آپ کے اپنے سب لوگ انوالڈ ہیں کیوں نہیں آپ بلیک اکانومی کو کم کرتے کیوں نہیں آپ نے یہ جو دی سی ویلیوز لگائی نہیں ہے جھوٹ کی کہ جی جو ادھر کروڑوں سے کم کیا ہے وہ کہتے ہیں جی لاکھوں میں ہے اپنے ایسٹس تو پہلے سارے ڈکلیئر کریں حکومت میں آنے سے پہلے کے ایسٹس حکومت میں سے جانے وقت کے ایسٹس ہم نے یہاں لوگ دیکھے ہیں جو آتے ہیں سر سر پانچ منٹ تو آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ انہوں نے انٹرپٹ کیا ہے میری جو کنٹینیوٹی آف تھوٹ تھی اس کو انہوں نے ڈسرپٹ کیا ہے سر آئی آئی ریکویس یور انڈلجنس سر بات یہ ہے کہ دس کنٹری is going to the dogs by design معذرت لیکن this is a design اور اس design میں ہمارے ایسٹ ایڈیا کمپنی کی سوچ رکھنے والے جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس میں پوری طرح سے involved ہیں 1998 میں جب پاکستان نے اپنا نیوکلئر ایسٹ شو کیا اس دن کے بعد سے آپ کے سارے دشمن کٹھے ہو کے آپ کے ہی بندوں کے ترو آپ کے ملک کو خراب کر رہے ہیں توڑے ہیں سر مجھے یہ بتائیے چار ہمارے ہمسائے ہیں چار ہمسائے چلو ہندوستان سے لڑائی تو مانی جا مانی جا سکتی ہے مجھے بتائیں ایران سے ہماری کیا لڑائی ہے ایران سے ہم تیل کیوں نہیں لیتے 37% of our import bill is oil آپ باٹر پہ ایران سے تیل لیں کس نے آپ کو روکا ہے آپ نے ڈاکٹر زرکا سروردی کی تقریر سنی ڈاکٹر زرکا سروردی نے بلکل ٹھیک کہا کہ 2024 کے بجٹ میں حکومت ٹیکس تو غریب عوام پر لگا رہی ہے یعنی ٹیکس گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 تک لگایا جا رہا ہے جبکہ مراد یہ اوپر کے طبقے کو دے رہے ہیں ڈاکٹر زرکا سروردی نے کہا کہ جو اس ملک کو مردہ لاش بنا گئے ہیں اس ملک کو گد کی طرح کھا گئے ہیں ان کو مراد دی جا رہی ہیں جبکہ جو غریب پہلے ہی تین وقت کی روٹی پوری نہیں کر پا رہا اس پر حکومت مزید ٹیکس لگا رہی ہے ڈاکٹر زرکا سروردی نے کہا کہ اس پر ایک اور ظلم یہ کہ ہمارے اوپر ان لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے جو لوگ اس ملک کو لوٹ کر پیسہ دوسرے ممالک میں سمگل کر رہے ہیں ناظرین آپ ڈاکٹر زرکا سروردی کی آج کی دعوہ دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ